اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجامو ایک غریب شہس کا اکلوتا بیٹا تھا سترہ سال کی عمر میں قتل کا الزام لگا اور عمر تیر کی صدا ہوئی چالیس سال جیل میں کٹنے کے بعد ایک دن اجامو کو عدالت نہیں کہتے وہ بری کر دیا کہ یہ بیگنا آئے اجامو کو کامرہ ایندالت میں پیش کر دیا حکومت نے ان کیا کہ ایک خالی ورکہ رکھا اور ان سے کہہ دیا کہ ان چالیس سالوں کے بلدے اس خالص پر جتنی چاہیں رقم لیتے ہیں حکومت آپ کو فوری ادا کرے گا جانتے ہو اجامو نے کہہ لکھا اجامو نے صرف اجامو نے صرف اجامو نے لکھا کہ جر صاحب اس قانون پر نظر سونے کیجئے تاکہ بھی اسی اور اجامو کی زندگی اس کے بعد وہ رو پڑے اس کے ساتھ کامرہ ادالت کے ملیوت ہاتھ رنگیاں کے بھی عشبار ہو گئی یہ کامرہ ادالت میں اس سلمی کے تصویر ہے کہ وجہ ان کے حضرت کال بننے کو دیا ہمارے یہاں کتنی اجامو ہیں جو جل میں دینے کی گزار کر وہ ہی مٹتے ہیں وہ ہی کئی دفن کر دے گا اور اس کے کئی سال بعد ادالتیں ان کو بھی بنا کر دیتی تھی سعید رسول وہ جب جہور ہائی کورٹ نے قتل کیس میں بری کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو دو سال پہلے ہی جیل میں انتقال کر دیا جب مدر حسین کو انہوں نے سال بعد قتل کیس میں سپرنگ کورٹ نے بری کر دیا تو وزید آدالت کو بتائے گی کہ وہ دو سال پہلے جیل میں ہی مفات پاس کیا رہن بیار کامرہ ہی بات کے دیکھ لی گیا جہاں پر دو سال کے بھائی کو پھانسی چڑھانے جائنے کے بعد عدالت رزمہ نے بے کو نہ قرار دے کر بری کر دیا کاش تمہارے کسی حکمران کسی دنیل قانون کے کوٹھے میں بیٹھے کسی منصف کو جیل میں اپنی زندگی پناہ کرنے والے کسی صحیح رسول کو بری کر دیا اس قانون میں نظر ثانی کو تفیق ہوتے ہیں ساپ policy ساپ داشت رو زندگی پامید کسی دنیل قانونے کے دیگر تمہارے کچی دعویں کسی دنیلUT کی دیں کسی دندگی پر رات02